آپ جب اپنے استاذ قدم نہیں کر پا رہے کون جو ہے تو سلیم اتب آدمی ہے ہاں اب وہی ہے لگ جائیں گے ان کے لوگ نہیں آپ اس کا یہ معنی نہیں سمجھے آپ اس کا وہ معنی نہیں سمجھے تو مولانا اظہار احمد عزری صاحب نے یہی کیا تھا میرے ایک پوشٹ میں مولانا ناصر رہا ہے میں نے کمیٹ کیا تو کہہ رہے کہ آپ اس کو سمجھے نہیں تو میں نے انہیں یہی کہا مولانا میں ناصر صاحب کی بات نہیں سمجھ پا رہا ہوں مگر ناصر صاحب علیہ حضرت کی بات سمجھ گئے یہ تو کمال ہو رہا ہے مولانا ناصر صاحب جو میرے معاصر ہیں میں ان کی بات نہیں سمجھ پا رہا ہوں آپ کی بقول مگر مولانا ناصر صاحب آپ کے نزدیک علیہ حضرت کی بات سمجھ گئے جن کا زمانہ سو دیر سو سال پرانا تھا تو میں نے کہا یہ اسی کو اندھ بھکتی کہتے ہیں کہ آپ دوسرے کے بارے میں تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ ان کی بات نہیں سمجھے اور پھر اس کے بات میں جو ہے تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ علیہ حضرت کی بات کو جو ہے تو سمجھ گئے ہیں اور وہ علیہ حضرت کی بات صحیح نہیں تھی لہٰذا وہ تحقیق کرنے کی جو ہے تو اس میں ضرورت ہے تو یہ تحقیق کیا کریں گے بہرحال تحقیق کے نام پہ ایک چیز ہوتی ہے دیکھیں تبسیت میں آپ کو بتاؤں اس کو کہتے ہیں دھوکہ دینا تحقیق کا مطلب ہوتا ہے واقعہ اور نفس الامر میں جو چیز ہے وہ چیز جو ہے تو آپ کے سامنے آ جائے تحقیق کا مطلب جو حق ہے نفس الامر میں وہ حق جو ہے آپ کے سامنے آ جائے یہ ہے تحقیق اور تبسیت کیا ہے تبسیت کا مطلب ہوتا ہے کہ واقعہ اور نفس الامر میں حق تلاشنا مقصود نہیں ہے اس کو اتنا پھیلا دو اتنا پکھیل دو تبسیت اتنا پکھیل دو اتنا پھیلا دو اور لوگوں کو اتنا اُلچھا دو اس میں اتنا بجھا دو کہ متوسیت درجے کے لوگ سوچیں گے کہ واہ واہ یہ تو بہت زبردست کام ہو رہا ہے مولانا ناصر رامپوری صاحب وہی کر رہے ہیں تو تحقیق نہیں ہے کوئی اس لئے تحقیق نہیں میں آپ کو بتاؤں دیکھئے پورا کا پورا دفتر لکھی ہے آپ ہزاروں کتابیں لکھی ہے ہزاروں صفحات لکھی ہے اس کا ماہ حصل کیا ہے اس کا ماہ حصل کیا ہے اگر ماہ حصل آپ دیکھیں گے تو صرف دو سطروں میں جو ہے تو تین سطروں میں واضح ہے اور یہی دیکھ کر کے میں نے ان سے جو ہے تو سوالات کیے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ احانت رسول احانت رسالت ماب اور انکار خاتمیت زمانی اور انکار محیط علم نبوی احات علم نبوی تو یہ جو اہم دو تین مسئلے ہیں ان کے بارے میں خود مولانا ناصر رامپوری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر قطعی ہے واجب تکفیر ہے تو جب آپ مان رہے ہیں کہ یہ جملے جو ہے تو کفر قطعی ہیں اور واجب تکفیر ہیں اتنا مقدمہ جو ہے تو واضح ہو گیا اور پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ان عبارتوں کو استعمال کیا ہے جن لوگوں نے ان عبارتوں کو استعمال کیا ہے اس عبارت سے آپ جو ہے تو یہ ثابت کر کے دکھا دیجئے ان عبارتوں سے یہ ثابت کر کے دکھا دیجئے تو میں نے مولانا اظہار سعیدی صاحب سے یہی کہا کہ انکار خاتمیت زمانی یعنی زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہونے کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو بقول مولانا ناصر رامپوری ایسا شخص جو ہے واجب تکفیر ہے ایسا شخص واجب تکفیر ہے جو انکار خاتمیت زمانی کرے اب آپ یہ بتائیے کہ مولانا قاسم نانوطوی نے جب واضح طور پر کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ماننا تو یہ عوام کا خیال ہے اب آپ یہ بتائیے اس میں انکار خاتمیت زمانی ہے یا نہیں انکار خاتمیت زمانی کے مطلب کیا ہوا زمانے کے اعتبار سے جو سب سے آخری نبی ہو یعنی اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی جو ہے تو نہیں آئے گا اور رہے عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا تو وہ تو چونکہ پہلے سے آ چکے ان کی جو وقیہ وہ مرحے اس کو آ کر کے وہ دنیا میں گزاریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب آپ کے زمانے کے بعد اب کوئی نیا نبی جو ہے تو آنے والا نہیں ہے اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ عوام کا خیال ہے کہ حضور خاتم النبی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے جو آخر ہو یہ عوام کا خیال ہے اس کا مطلب کیا ہو کہ یہ خیال غلط ہے تو یہ انکار خاتمیت زمانی ہوا کی نہیں ہوا آپ بتائیں اور جب یہ انکار خاتمیت زمانی ہو گیا مولانا صاحب اور اب بات اتنی رہ گئی اس کو آپ واجب تکفیر بھی کہہ رہے ہیں تو واجب تکفیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب تکفیر اس کی واجب ہو گئی ہے اگر آپ اس کی تکفیر نہیں کریں گے یا جو بھی نہیں کرے گا تو وہ کوئی اپنے عوام کا محاسبہ کریں تو اب یہ کوئی مقدمہ ہے جس کو توڑ دیا جائے اب اس کے لئے آپ بھی آئے تو وہ جو لوگ ان کے تحریریں پڑ رہے ہیں اور وہ لمبی لمبی تحریریں لکھ رہے ہیں وہ صرف اور صرف تحقیق نہیں ایک تفسیت ہے تفسیت کا مطلب ہوتا ہے نفس موضوع کو اتنا پھیلات اتنا پھیلات اس میں اتنی شکے نکال تو بے ضرورت باتیں اگر ضرورت کیوں تو بہت اچھی بات ہے بے ضرورت اتنی پھیلات ہو تاکہ متوسطی درجے کے جو نیچے درجے کے لوگ ہیں وہ حیرت کریں ارے واہ حضرت کیا ڈک دیا آپ نے ارے واہ حضرت آپ کیا دور کی کوڑی لیا ارے واہ حضرت آپ نے کیا بتا دیا تو یہ بہت ہی خطرناک پروپیگنڈا ہوا کرتا ہے اور یہ بہت پہلے سے چلا رہا ہے متضلہ پہلے ایسا ہی جو ہے تو ہتھکنڈا پنایا کرتے تھے کیا کرتے تھے وہ ذہنی اتبار سے اتبار سے لوگوں کے دماغ میں کوئی چیزیں ڈال دیا کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ ہم نے بہت جو ہے تو بڑا تیر جو ہے تو مار دیا بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے القصہ مختصر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جو ہے پورے طور پر جو ہے تو ان لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کی دو تین دن میں جو میں سمجھا اور میرے سامنے جو نیچھوڑ آیا تو ان کے ذہن میں اصل میں ایک مسئلہ چل رہا ہے ان کے ذہن میں کیا مسئلہ چل رہا ہے ان کے ذہن میں مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ ہندوستان میں جو مسلمان اتنے پریشان ہیں اتنے پریشانیاں اٹھا رہے ہیں اتنے کٹ رہے ہیں اتنے مر رہے ہیں اتنے نقصانات ہو رہے ہیں ان سب کی ایک واحد وجہ ہے مسلمانوں کا دیوبندی بریلی میں بٹا ہونا تو اگر ہم مسلمانوں کو دیوبندی بریلی میں ملا دیتے ہیں دیوبند و بریلی کو ملا دیتے ہیں تو یہ تو ہم کارعظیم کریں گے یعنی ایک کام جو ہے حضور آلہ حضرت نے اپنے زمانے میں کیا تھا اور اگر یہ کام جو ہے تو ہم لوگ کر لے گئے تو ہم بھی آلہ حضرت اپنے زمانے کے بن جائیں گے لیکن ان کو کوئی آلہ حضرت کو کوئی شاپ نہیں تھا تفریق عمت کا ان کے سامنے کی اتنی مجبوریاں تھی آپ لوگ کیا سمجھیں گے اس کو بہرحال تو جو ایسا کرے گا اس کے لئے یہ احکام جو ہے تو بیان کیے گئے ہیں اور رہ گئے نقصانات اور یہ سب یہ خارجی چیزوں کو جو ہے تو دیکھ رہے ہیں یہ ان خارجی چیزوں کو دلیل بنا رہے ہیں اور یہ اسی وجہ سے خوش ہیں کہ ہم ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ دوسرے لوگ تو ان لوگوں کو کافر بنانے میں لگے ہیں ہم ان کو کفر سے بچانے میں لگے ہیں اور وہ ذاتہ ہے کہ اگر نمیاندے راستے تو کفر کے نکلتے ہوئے راستہ بھی مان کر نکلتا ہو تو اسے ایک راستے کو پکڑا جائے یہ اپنے آپ میں ان دو تین اصولوں میں اتنے خوش ہیں کہ کوئی ہمیں کچھ بولے ہم کتنی غلط بات بول دیں کوئی کتنی ہماری صحیح گریفت کرے کوئی کتنی ہماری معقول گریفت کرے ہم ان باتوں پر بلکل کان نہیں دھریں گے بلکل توجہ نہیں دیں گے اس لیے کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جو مسلمان اتنے ہندوستان میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کا ایک ہی باہی دھل ہے کہ دیواندیوں اور بریدیوں کا اپس میں ملا دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ یہ جو ہے تو ساری جو اس سے پہلے ہوئی ہے وہ سب غلط ہوئے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ مکاری چار سو بی سی ہے یہ بلکل میں بتا رہا ہوں جھوٹ مکاری چار سو بی سی ہے اور بلکل واضح طور پر اتنا اہم مسئلہ ہے آپ کو شکوک و شبہات ہو گئے ہیں تو خلجان پیدا ہو سکتا ہے المتقد المنتقد میں ایک جزیہ نکلی کیا گیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی ذہن میں شیطان وسوسہ ڈال دے ذہن میں اگر شیطان کی طرف سے وسوسہ آ جائے کہ وہ کسی ضروری آرت دین کو مانتا ہو اور اس کے خلاف اس کے ذہن میں بات آ جائے المتقد المنتقد میں باز اپتا جو ہے اللہ مبدایونی صاحب نے لکھا ہے یہ مطن ہے شرعہ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ کہیں کہ وہ تو حضور علیہ وسوس کی بات ہوگئے اور انہوں نے بھی اپنے ہی قابلین سے نکل کیا ہے تو وہ مسئلہ ہی ہے علم کلام کا کہ اگر کسی مسلمان کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ جائے جو جو ہے تو ضروری آتے دین کے خلاف ہو بھی آ سکتی ہے کسی کے بھی ذہن میں آ سکتی ہے اس وسوسات سے کون جو ہے تو محفوظ ہے تو اس کے بارے میں علماء حکم و بیان فرماتے ہیں کہ فل وقت وہ اس کے حق جاننے کا احتقاد رکھے آپ کہیں گے میں کوئی متقت منتقت کا حوالہ اور اس کے لئے ریم شورٹ بھی بھیج دوں گا اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ فل وقت اس کے حق ہونے کا احتقاد رکھے اور اس کے اوپر لازم اور واجب ہے کہ جب کوئی عالم دین ملے سنیے جو فقح کا مسئلہ ہے جو دین کا مسئلہ ہے آپ کے گھر کا نہیں کہ جب بھی کوئی مناسب عالم دین ملے تو اس کے اوپر واجب اور لازم ہے کہ فوراں اس کے بارے میں سوال کرے اور اپنے شکوک و شکے کو ختم کرے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب تک کوئی عالم دین نہیں ملے گا تو اپنے عقیدے کو چھوڑ دے نہیں اس کو حق ہی جانتا رہے اور جب تک عالم نہ مل جائے کوئی عالم دین نہ مل جائے اس وقت تک لازم ہے واجب ہے اس کے اوپر کہ وہ تلاش کرے اور اس شکوک و شکے کو دور کرے اور یہاں تو آپ کو بلائی جا رہا ہے اب آپ بتائیے کہ آپ دین پر عمل کر رہے ہیں کہ اپنے گھر کے اصول بنائے ہوئے اس پر پیٹھے ہوئے کہ ہم کوئی شپیسل دعوت نامہ ملے گا ہم کو جو ہے تو گاڑی بھیجی جائے گی ہم کو جو ہے تو ٹکر بھیجا جائے گا مادر علمی ہیں آپ کا اسادزہ ہیں سب آپ کے یہ کونسی جو ہے تو بات ہو گئی جو ہے تو کی ہمیں کونسا آپ اس کے آپ کو ان کے وکیل بارے کیوں کوئی وکیل بنے گا جب دعوتی آم ہے تو بھئی کہاں سے اصول گرتے ہیں میں مولانا زیشان مزباہی صاحب پڑھے لکھے آدمی ہے یہ بلکل میں مانتا ہوں پڑھے لکھے نہیں ایسا نہیں میں انکار نہیں کروں گا حقائقہ مگر بلکل جو ہے تو بیوکوفیت والے کام ہوتے ہیں بیوکوفیت والی باتیں ہوتی ہیں وہی حل مولانا ناصر رامپوری صاحب کا ہے بہرحال ہمیں بزرگوں کی بارگاہوں کا مودب اور اپنے اسادزہ کی بارگاہ کا مودب جب تک ہم رہیں گے ان کا عدب کریں گے تو انشاءاللہ العزیز جو ہے اللہ تعالیٰ غیب کے ہماری حفاظت فرمائے گا اور اتنا تو تیہے کی ان لوگوں کے دل دماغ میں جو چیز رچ اور بچ گئی ہے یہ حق سامنے دیکھ کر بھی جو ہے تو اس کو پہچانیں گے نہیں میں دوسرے لوگوں سے گزارش کروں گا جو لوگ ابھی اس معاملے میں نئے ہوں کہ صرف اور صرف مولانا زیشان مزباہی مولانا اچھا مجھے دو تین دن میں پتا چلا کہ مولانا زیشان مزباہی مولانا ناصر مزباہی دونوں مل کے تحقیق کر رہے ہیں پہلے میں سمجھ رہا تھا صرف ناصر ہم پلی کر رہے ہیں چلو اچھی بات ہے کہ پتا چل گیا یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں یہ صرف اور صرف دھوکہ دیتے ہیں اور یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور آپ لوگ ان کی تحریروں سے بچیں اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں بہرحال جو ہے تو یہ صرف آپ کے سامنے ظاہر بہت اچھا کریں گے کہ ہم تو امت میں اتفاق چاہتے ہیں ہم تو امت میں اتحاد چاہتے ہیں تفرقہ بازی ختم کرنا چاہتے ہیں تکفیری یہ جو گن ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس طریقے کے باتیں ہی آپ کے سامنے پہلے رکھیں گے اور اس کے بعد میں جو ہے آپ کو دھیرے سے دیرے سے مہتے ہیں بہتانے والوں کو طریقہ وہ اس طریقے سے کیا کرتے ہیں اپنے اساتذر سے جڑے رہیے علماء اہل سننہ سے جڑے رہیے اور جو ہمارے اکابری نے ان کا عدب و اترام کیجئے اسی میں انشاءاللہ الازیز ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اور کامرانی ہے